ہریانہ پبلک دیکھنا لے سارے درسکنے دل باگ رو اور کی رام رام تو دوستو آپ میں اس ٹیم موجود ہاں ایک اڈا ہے یوں بس اڈا دن چیر گاؤں کا اڈا ہے سونگری گلیانہ کھیڑی سمجھلواری اور ایک کچھانا کے لوگ بھی یہی آوے ہیں تو آج آپ تے دکھاوانگے کوئی کوئی اپنا نزدیک ہے جو بہت کم دیکھنے مل گیا ہے اصل میں تو ہے نہیں ہے یا کوئی بہت زیادہ پرانی ہو گیا ہے اور اس کوئی کا پانی پین کھتر بہت دور دور تر لوگ آ گئے ہیں بہت تھنڈا پانی ہے اور بہت ہی سوچ جل ہے یعنی کہ کین کا مطلب لیو ہے کوئی بھی نہیں ہے بھئی گند پڑے ہو کیونکہ جو گاؤں ہیں گلیانہ اس کی طرف یہاں ایک آدمی بٹھایا گیا کوئی کی رکھواری کھتر سپیس ہو گیا تاکہ کوئی اس میں گند نہیں ڈالسکا ہے تو آو آپ کوئی دکھاؤں گے آپ تے بھوڑی تاکہ کوئی کا ساتھ دکھاؤں گے کتنے دین تا یہاں کام کر رہے ہیں رام رام جی رام رام لائی کیا نام ہے جی رام نواز رام نواز کان سے ہو جی گلیانا سے تو آپ کھوی پہ کئی بارا وہاں اوڑے ملو امان پانچا سالوں اوڑے رہوں اچھا اوڑے رہوں پانی شیوہ پانی آپ پانی اپے نکال لو ہو اور پھر لوگ اندر پلاو اچھا اچھا پانی پھر لوگ اندر پلاو اچھا تو تو کتنی دیر آپ پورا رہو کس ٹائم تے کس ٹائم تک رہو میں تڑکے چھائب دیا ہوں اچھا سبیرے چھائب جیتا ہے سبیرے چھائب جیتا ہے سبیرے چھائب جیتا ہے جو یہ رامنیواز جی ہیں گاؤں گولیان آتا ہے اس کوئی پر وہاں ہے اس کی رکھواڑی کر رہا ہے یعنی کہ اس میں کوئی گند نہ ڈال دیا ساپ سفائیت ہے اور کسے پانی نکالنے کی ضرورتی نہیں ہے اور آؤ اپنے مٹ کے بریویں ملیں گے پانی پیو اگر کسے کا جی کر رہا ہے وہی کھڑکے پینا ہے وہ بھی ہے کھڑکے پیس کے ایسی بات نہیں کہ وہی کس نے پانی کھڑنے نہیں ہے آپ کھڑکے پیس کے لیکن جلد بازی میں بھی آؤں کئی پہنے کیوں گرمیاں کا ٹائم ہے گیا گرمیاں میں کیوں ہے پانی بہت زیادہ لگا پانی بیناتی سائے مرے جائیں لوگ گڑڈی ہماں بس ہماں پانی بہت جائیں تو کتنا پانی ڈیلی ویج لائے کتنی بہت زیادہ کم سے کم سو بہت زیادہ گرمی میں گرمیاں میں سو بہت زیادہ گرمی گرمی میں داؤ تو نکالی ہو پانی نکالی پانی بھی نکال کے دکھاؤں گے ہیں تو پانی دیکھو آپ کتنا ساف ہے وہ بھی آپ تو دکھاؤں گے کامرہ میں تک ہوں گا ایک بار بلٹی کانی کیمرہ نے کر تو دیکھو پانی بلکل ساف ہے اور اس کی کوئی کی گھرائی کتنی ہے کتنی ڈنگی ہے گھرائی تو اس کی آر میں ہما ستر اسی ہوگی ستر اسی فٹ ستر اسی فٹ دنگی ہے کوئی اور اس سائیڈ میں کیوں کمرہ بنا رکھا ہے اس میں پانی نکال لے ہیں بالٹی کے لے اور یہ مٹکے رکھے ہیں انتی بردے ہیں یہ مٹکے رکھے ہیں انتی پانی نکال لیں گے بالٹی کے لے اور یہ بلٹی رکھے اس میں لائوں گے اور مٹکا ہم ڈاز دیں گے لوٹیا رکھے ہیں اور ایک اور دیکھنے ملا گرمیاں میں بہت زیادہ جو لوگ دان پون کر رہے ہیں وہاں بلٹی دیکھا جاوے ہیں رس ہوگی رسی جنے جو بولنا جس نے یہیں بھی دیکھا جاوے ہیں گرمیاں میں جو بلٹی ہے رس ہوگا رہے ہیں کتنا کہا جاوے ہیں اے جاوے ہیں پتہیس تیس تیس بلٹی کو آئی سیزن میں آئے جاوے ہیں ہے اور یہاں درمشاڑا بنے رکھی ہے جو گلیانا سومری اور کھیڑی کی سنجی ہو گیا تین نو گاما کی سنجی درمشاڑا ہے یا اور یہاں دکان بھی بنے رہی ہے اور یہ روڈ ہے جو کتھل سے جیند ہے کتھل سے آسی سے چندگڑ کا روڈ ہے تو آپ دیکھ سو اس روڈ پہ ہے اور اس روڈ پہ آپ نے کہیں بھی کوئی میرے سامتے ہو دیکھنے نہیں ملے گی اگر آپ اس روڈ پہ سفر کر رہے ہو اس روڈ پہ کوئی آ رہے جا رہے ہو تو ایک بار کوئی کا پانی جرور پی کر جائے ہو